ساغر صدیقی کہتے ہیں میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ساغر صدیقی کی ایک خوبصورت اور چھوٹی بہر میں غزل سماعت فرمائیے کا ساغر صدیقی کہتے ہیں وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو آج ہم بھی تیری وفاؤں پر مسکرائیں تو کیا تماشا ہو تیری صورت جو اتفاق سے ہم بول جائیں تو کیا تماشا ہو تیری صورت جو اتفاق سے ہم بول جائیں تو کیا تماشا ہو وقت کی چند ساعتیں ساگر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو ساگر صدیقی کا کہنا ہے او ایک سجدہ کریں عالمِ مد ہوشی میں او ایک سجدہ کریں عالمِ مد ہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں یوں تو ہر شائر بہت ہی حساس ہوتا ہے اور وہ اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے دل میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہے ساگر صدیقی کتنے حساس تھے اس کا اندازہ ہمیں ساگر صدیقی کی اس غزل سے ہوتا ہے پوچھا کسی نے کسی کا حال تو رو دیئے پانی میں اکس چاند کا دیکھا تو رو دیئے نگمہ کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیئے گنچہ کسی نے شاک سے توڑا تو رو دیئے اڑتا ہوا گوبار سر راہ دے کر انجام ہم نے عشق کا سوچا تو رو دیئے انجام ہم نے عشق کا سوچا تو رو دیئے بادل فضا میں آپ کی تصویر بن گئے سایا کوئی خیال سے گزرا تو رو دیئے رنگے شفق سے آگ شگوفوں میں لگ گئی ساگر ہمارے ہاتھ میں چھلکا تو رو دیئے ساگر ہمارے ہاتھ سے چھلکا تو رو دیئے ساگر صدیقی کا ایک بہت ہی خوبصورت ناتیہ کلام سمات فرمائیے گا ساگر صدیقی کہتے ہیں غم کے ماروں کا آسرہ تم ہو غم کے ماروں کا آسرہ تم ہو بے سہاروں کا آسرہ تم ہو غم کے ماروں کا آسرہ تم ہو بے سہاروں کا آسرہ تم ہو ہو بروسہ تم ہی فقیروں کا ہو بروسہ تم ہی فقیروں کا تاجداروں کا آسرہ تم ہو تاجداروں کا آسرہ تم ہو درد مندوں سے پیار ہے تم کو غم گساروں کا آسرہ تم ہو دردمندوں سے پیار ہے تم کو غم گساروں کا آسرہ تم ہو تم سے یہ کائنات روشن ہے چاند تاروں کا آسرہ تم ہو ناز ہے جن پہ باغی جنت کو ان بہاروں کا آسرہ تم ہو ان بہاروں کا آسرہ تم ہو چشم ساغر کی آبرو تم سے دل فگاروں کا آسرہ تم ہو غم کے ماروں کا آسرہ تم ہو بے سہاروں کا آسرہ تم ہو ساغر صدیقی کا بہت خوبصورت شیر آپ کی بازاؤک سماتوں کی نظر زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں ساغر صدیقی کہتے ہیں میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو ہم سے کہتے ہیں وہیں اہد وفا یاد نہیں ساغر صدیقی کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی بازاؤک سماتوں کی نظر نگر نگر میں پھیرا اپنا کہیں نہیں ہے ڈیرہ اپنا گلی گلی میں آنا جانا دو قدموں کا تانہ بانا چلتے جائیں بنتے جائیں پھول اور پتھر چنتے جائیں بجلی ہے رفتار ہماری منزل ہے اس پار ہماری کوئی نہیں ہے دشمن اپنا سہرہ اپنا گلشن اپنا خاک زمانہ چھان چکے ہیں دنیا کو پہچان چکے ہیں خاک زمانہ چھان چکے ہیں دنیا کو پہچان چکے ہیں ہر کوچے میں صدا لگائیں گزریں اور گزرتے جائیں اپنا ہو یا غیر ہو بابا دل والوں کی خیر ہو بابا دل والوں کی خیر ہو بابا نگر نگر میں پھیرا اپنا کہیں نہیں ہے ڈیرہ اپنا ساگر صدقی کہتے ہیں پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیئے پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیئے پانی میں اکس چاند کا دیکھا تو رو دیئے نگر کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیئے نگر کسی نے ساز پہ چھیڑا تو رو دیئے گنچہ کسی نے شاک سے توڑا تو رو دیئے اے دلے بے قرار چپ ہو جاا جا چکی ہے بہار چپ ہو جا اب نہ آئیں گے روٹنے والے اب نہ آئیں گے روٹنے والے دیدائے اشغبار چپ ہو جا دیدائے اشغبار چپ ہو جا ساغر صدیقی کا ایک بہت ہی خوبصورت قطع سمات فرمائیے گا ہم فقیروں کی صورتوں پہ نہ جا ہم کئی روپ دہار لیتے ہیں زندگی کے اداس لمحوں کو مسکر آ کر گزار لیتے ہیں ساغر صدیقی کے دو خوبصورت اشارہ پی بازوک سماتوں کی نظر ساغر صدیقی کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے پھول سے خوشبو چھوٹ جاتی ہے پھول سے خوشبو روٹ جاتے ہیں یار چپ ہو جا چھوٹ جاتی ہے پھول سے خوشبو روٹ جاتے ہیں یار چپ ہو جا ہم فقیروں کا اس زمانے میں ہم فقیروں کا اس زمانے میں کون ہے غم گسار چپ ہو جا ہم فقیروں کا اس زمانے میں کون ہے غم گسار چپ ہو جا ساگر صدیقی کا یہ شید بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ غور طلب بھی ہے آپ سماد فرمائیے گا مجرو محشت کے ہاتھوں انسان کا اب یہ عالم ہے مجرو محشت کے ہاتھوں انسان کا اب یہ عالم ہے ہر زخم لگانے والے کو غم خار سمجھنا پڑتا ہے ہر زخم لگانے والے کو غم خار سمجھنا پڑتا ہے